مذہب بنایا ہے یہ یار لوگوں نے بنایا ہے پہلے مسئلہ امام صاحب کے زمانے میں کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور بن گیا مثلا امام کی شرائط ذکر کرتے ہوئے بعض کتابوں میں صرف یہیں تک ہے فقہ حنفی کی کہ جو عالم دین ہو قرآن زیادہ پڑا ہوا ہو حجرت میں وہ پہلے ہو عمر میں بڑا ہو یہ چند چیزیں کچھ کتابوں میں موجود ہیں کچھ یار لوگ بعد میں آئے انہوں نے اس میں اتنا اضافہ کر دیا کہ ہاں اس کے بعد جو ہے وہ خود بھی خوبصورت ہو کپڑے بھی اس نے خوبصورت پہنے ہوئے ہو آلہ نسل کا ہو سید خاندان کا ہو کچھ نے یہ اضافہ کر دیا اور پھر کچھ نے یہ اضافہ کر دیا کہ خود بھی خوبصورت ہو اور اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو کہا سر اس کا بڑا ہو عزو اس کا چھوٹا ہو اب بطلع یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہاں لکھی کہیں بھی نہیں جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں آواز آندھی ہے یعنی کوئی قصہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہو کہتے ہیں آواز آندھی ہے اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہاں فرمایا کوئی سند کوئی ثبوت کوئی شاگرد کوئی سلسلہ اسناد ہے کہاں نہیں بس امام صاحب نے فرمایا سب کچھ تھوپ دیا جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب کی باتیں یہ فرو میں مانتے ہیں مسائل میں مانتے ہیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی عقیدے میں تقلید نہیں کرنی عقیدے میں امام صاحب کی بات نہیں ماننی ہاں فرو میں بات ماننی ہے کیوں اس لیے عقیدے میں ان کا عقیدہ چونکہ صحیح تھا وہ فرماتے ہیں جو اللہ کو عرش پر نہ مانے وہ کافر ہے جو یہ کہے اللہ ہر جگہ ہے وہ مسلمان نہیں یہ امام صاحب کا عقیدہ موجود ہے شرع عقیدہ تحاویہ میں باسند شاگرد پوچھتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ عرش پر نہیں کہا وہ مسلمان نہیں کہا چلو یہ تو مانے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن یہ کہے مجھے پتہ نہیں عرش زمین پر ہے یا آسمانوں میں فرمایا پھر بھی وہ کافر عقیدے میں بات نہیں ماننی امام صاحب کی ہاں ان مسائل میں امام صاحب کی بات کو سامنے رکھنا ہے امام صاحب کا اپنا یہ اپنے اقوال نہیں ہیں یہ یار لوگوں نے گھر رکھے ہیں آج کے درست سے کیا مانا جائے کہ حدیثوں سے انکار یا تبدیلی اماموں نے کی یا بعد کے لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر کے انہیں اماموں کے نام دے دیا اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے حدیث رسول کو اپنے مسلک کے خلاف سمجھتے ہوئے حدیث کا انکار کر دیا ورنہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے اذا صحل حدیث و فہوا مذہبی جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے امام صاحب فرماتے ہیں اترک قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کی حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دینا فضل ابو علالحائت میری بات کو دیوار پر دے مارنا اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے امام ابو حنیفہ حدیث کو ماننے والے تھے یہ بات کے لوگوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کو بچانے کے لئے حدیث کو رد کر دی